ناظرین السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں طرد حسین صاحب نے آتا اللہ طارد صاحب کو کافی خری خری باتیں سنائی ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ آپ لوگ نوے دن کو ایکسپٹ کیوں نہیں کیا آپ لوگ نے ساتھ مہینے کیوں ایکسپٹ کیے دیکھئے اس ویڈیو اب نوے دن کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کو اتنے زیادہ جوش و خروش دکھا لی رہا آپ نے ساتھ مینے قبول کر لیا یہ بہت بہت ڈیس ایڈوانٹیج ہوگا آپ بہت شکریہ طرح صاحب دیکھئے اس ملک میں رات و رات حالات بدلتے ہیں اور پتا نہیں لگتا اور ماضی میں بھی بڑے بڑے بہران آئے ہیں بڑے بڑے کرائیسز آئے ہیں کبھی آٹے کا کرائیسز ہے کبھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے ہوں یا ماضی میں ڈیلیور نہ کیا ہو ایک پاس پرفارمنس ہے آپ کی ایک آپ کی کپیسٹی ہے اگر آپ اچھی نیت سے نکل پڑے تو سکائیس ڈیلیمٹ کوئی چیز اپوسیبل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں فروری میں الیکشن ہوتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن ایک اندھیہ دے رہا ہے اور ڈی لیمیٹیشن کی چودہ دسمبر کے اختتام پہ چون دن کے اندر کا مطلب ہے کہ میڈ فیبری تو میرا تو خیال ہے کہ اسی روپے پاری یونٹ ہوگا اس وقت 80 روپے پاری یونٹ ہوگا جس طریقے سے ڈالر کی صورتحال ہے چھمشاید صاحبہ کا ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ تو کہے ہیں ہمارے پاس لیمیٹیشن ہیں ہم تو کچھ کاری نہیں سکتے آئی ایم ایف سر پر بیٹھا ہوگا آپ سیاسی طور پر تلے جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کا انالیسز ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ ریاست کا بوجھ نہ اٹھاتے اور آئی ایم ایف کا اگریمنٹ نہ کرتے اور خدا انہ خاصتہ یہ نومیمبر میں آکے بولٹی فالٹ کر جاتا ائرلائنز آنا باند ہو جاتی ایل سیز کھلنا باند ہو جاتی انڈسٹری بیٹھ جاتی ایک سپورٹ مکمل طور پر باند ہو جاتی اور روپی اتنا فی فال کرتا کہ ڈالر پانچ چیسو کو ٹچ کر جاتا دیکھ جا رہا ہے اس طرف نہیں میرا نکھیا ایل سیز کھلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے نہیں ایل سیز دیکھیں مسئلہ تھا آئی ایم ایف کی معاہدے کے بعد چیزیں کافی بیتری کی طرف گئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سٹیبیلٹی آئے گی گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ یہ آپشن ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی ایک لور انکم بریکٹ کو دے سکتی ہے سو یونٹ والا دو سو یونٹ والا تھائیسو یونٹ والا تو وائی نوٹ کہتے ہیں جس گھر میں جس ملہ میں بل وہ لگے ہوئے نا بجلی کے میٹر وہاں سے آپ کو ووٹ نہیں پڑنا ایک یہ آج کل نعرہ اور بیس چل رہے ہیں حضرت زبیدی صاحب پر پاس سلیں آپ صاحب اب اتنے دن ہو گئے ہیں اسمبلی کو تحلیل ہوئے اب نوے دن کی جو دیفنیشن ہے وہ بھی تفدیل ہو جائے گی نا تو اب تھوڑا سا انذار کر لیں آپ کیوں انسسٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کروائی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھئے سپریم کورٹ بار وقلہ جو ہے آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا ایک موقف ہے وہ آئین و قانون پہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے حساب سے الیکشن کے نوے دن کی جو الیکشن ہم ہونے کیونکہ ہم نے دیکھا پہلے اسی الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے آپ نے دفائی کیا کانسٹیٹوشن کو توڑا آپ نے آئین توڑا آپ نے سپریم کورٹ کے حکامات کو نہیں مالا جب انہوں نے حکم دیا پنجاب اور خیبر مختلخہ میں الیکشن کرانے کا وہاں آپ نے آئین توڑ چکا ہے یہ الیکشن کمیشن اس میں شامل تھا اس کے اندر کرنے میں اور آج پھر وہی کر رہے ہیں جی اور دیکھیں جو یہ سی سی آئی کی میٹنگ کے تھو یہ جو الیکشن کی سینسس کو جس میں میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ ویڈ اٹموس رسپیکٹ آئینی وغیر قانونی تھی کہ دو کے اٹی کا چیف منسٹر جو آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حساب سے وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے اس کے اندر کیوں ان لیگل گورنمنٹ ہے ہماری حساب سے وہ اس کے حصہ بنے ایک فیصلہ بیرکل فیک اینڈ آف دی اسیمبلی چار دن پہلے اسیمبلی تحلیل کے ایڈوائیز سے آپ نے سینسس کو کہا کہ جی ہم سینسس پہ لیکن بسا دہترام کتا کلامی ہوتی بسا دہترام عزبیر صاحب سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ باہر ہے اس کا بڑا مقام ہے لیکن جو وین گارڈ ہے آئین کا وہ تو سپریم کورٹ ہے جو بنانے والی ہے اس میں ترمیم کرنے والی ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے نا دیت تینکیو پر واشنگ آپ لوگوں نے تلت حسین صاحب کے پروگرام میں آتااللہ تارٹ صاحب جو پی ایم ایل این کے رہنمہ ہیں ان کو سنا اور تلت حسین صاحب نے بڑا ہی سیمپل قویشن سے گیا کہ آپ لوگوں نے نوے دن میں الیکشن کو ایکسپٹ نہیں کیا اور سات مہینے کو آپ لوگوں نے قبول کر دیا ہے لیکن بہت پڑا آپ کو ڈیس ایڈوانٹیج ہوگا گورمنٹ کا رد عمل جو ہے اس پر نائنٹی دیز کا ہونا چاہیے تھا لیکن آپ لوگوں نے سات مہینے کو ہی یس کیا جو کہ غلط بات ہے اور جب عوام میں جائیں گے سات مہینے کے بعد بھی تب معاملات جو ہے آپ کو ووٹ جو ہے وہ ایسے نہیں پڑیں گے جیسے نوے دن کے بعد آپ جاتے تو شاید ممکن ہوتے تلت حسین صاحب نے یہ قویشن کیا تو عطاول عطار صاحب کا جو اپنا ہی ایک جواب دینے کا انداز ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں بھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی لیکن ہم نے پھر بھی اس کو کور کیا اور بہت پورے حالات تھے تھرٹین کے اندر اور پھر ہم نے ریکوور کر کے ہم واپس آئے اور دو ہزار اٹھارہ تک ہم نے اپنی حکومت بنائی اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ان کا اپنا ایک جواب دینے کا سٹائل ہے لیکن اس بار سیچویشن کچھ اور ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ایسے جائیں گے اور عوام کو سارا ملبا دکھائیں گے کہ امران خان کے اوپر کہ امران خان ہی یہ سب کچھ کر کے گیا ہے تو ایسا اب نہیں ہوگا کیونکہ عوام جو ہے کافی سمجھ دار ہو چکی ہے عوام کو سب معلوم ہے یہ ملبا ان کے اوپر اتنا مرضی اب ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور امران خان صاحب کو جتنی مقبولیت پہلے حاصل تھی اب اس سے دو گناہ زیادہ مقبولیت عوام کی نظر میں حاصل ہے دوسری جانب اب دیکھ لیں امران خان صاحب جو ہیں جیل ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں ٹرائل ان کا جو کہ جیل میں ہو رہا ہے جج صاحب وہاں پر گئے اور وہاں پر ان کا ایک ہیرنگ ہوئی اور اس کے میں دو ہافتے کا جوڈیشل ڈیمارڈ جو ہے ان کو دے دیا گیا جو کہ تحریک انصاف کے وکلہ نے اپیل بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ نوٹس لے اس چیز کا کہ جیل ٹرائل امران خان صاحب کا نہیں ہونا چاہیے اوپن ٹرائل کے ذریعے ان کے مقدمات کو سنا جائے اب دیکھتے ہیں کیا وہ معاملات ہو چاہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ والتالہ اور الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے کل جو ہے ٹی الپی سے ملاقات کی ہے ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے مشاورت ابھی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ان کی جاری ہے اور سپریم کورٹ کا کل بڑا فیصلہ آیا اور انہوں نے پنجاب الیکشنز کے حوالے تخابات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی ایک اپیل تھی اس کو مسترد کیا ہے اور نوے دن کے الیکشن کو انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ڈیٹس کو چینج کر رہے آگے پیچھے کر دے تو ان کا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے چاہے تو الیکشن کمیشن راہ نمائی کے لیے عدالت آ سکتا ہے ادروائز خود سے ایسے نہیں کر سکتا نہ ہی تو وفٹی فور کا آرٹیکل کا بار بار ان کی آرڈ لے کر نوے دن سے آگے الیکشن کو کر سکتا ہے تو اس سے واضح ہو چکا ہے ناظرین تشریح ہو چکی ہے نوے دن سے آگے الیکشن کمیشن نہیں جا سکتا ہے صدر عارف علوی صاحب نے بھی کل اجلاس بلائے تھا اور انہوں نے بھی قانونی رائے دی ہے وہ بھی اب کوئی نہ کوئی سٹیپ لینے والے ہیں جیسے ہی انشاءاللہ کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے دعا میں یاد رکھے گا اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کا اپنے حفظ مان میں رکھے اور عمران ریاض خان صاحب جہاں پر بھی ہوں اللہ پاک ان کو صحتے لمبی عمر دے اور تاکہ اپنے گھر بخیریت اپنے گھر پہنچ سکیں دعا میں یاد رکھے گا ہماری اس چینل کا خاص کیا لکھے گا اللہ حافظ